بھائی کبھی سٹارٹ ہے تو تقریباً پانچ سو کلومیٹر سفر اسلامباز سے دیکھرنے کے بعد ہم جو ہے یہاں پر منگورہ کے اندر کسی جگہ سوستانے کے لیے اور رات گزارنے کے لیے موجود ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج کا سفر جو ہے انتہائی یونیک ہونے جا رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں کلام کی طرف میرے ساتھ موجود ہیں راشد بھائی اور یہ ہے ہماری رام پیاری اسی پر جو ہے سفر کر کے راشد بھائی اب اس کو ڈرائیو کریں گے تو آپ کو جو ہے لائیو مناظر ہم دکھائیں گے جی ٹی ڈوٹ کے اور یہ ہم نمارا فیصلہ تھا نومبر کا کہ ہم نومبر کے اندر جو ہے جائیں اور تھنڈ کیسی ہوگی وہاں کی سنو فالنگ کیا سیزن ہوگا کیا وہاں پہ نظارے ہوں گے وہ سارے کا سارا آپ کو دکھائیں گے سو ہمارے ساتھ رہیں stay with us دیکھتے رہیں آگستان ڈاکومنٹری نیوز چینل سفر کا بقاعدہ آغاز کرنے لگے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیں موسیقی 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 کل ہم نکلیں گے کلام کے لیے ابھی منگورا پہنچے ہیں تو رات کافی لیٹ ہوگی ہے that's why ہم رافتے کا جو ہے ویلاغ نہیں بنا سکے تو ابھی ہالیڈے ان میں ہوتل لیا ہے ساری جی ہوتل ہالیڈے ان میں سوات میں جو ہے کمرہ لیا ہے اور سر یہ بتائیں کہ اس کو کھولیں یہ بتائیں کہ آپ کے جو ریٹس ہیں جو ویسٹرز یہاں پہ آتے ہیں کمرہ ماشاءاللہ ہمارے راشد بھائی نے دیکھے اور یہ یوٹیوب پہ بھی چڑھا دیں گے تو آپ یہ بتائیں کہ میکسیمم اور مینیمم اس کی کیا پرائسز ہوتی ہیں اور کیا کیا فیسیلیٹیز ہوتی ہیں اسلام علیکم سر فرسٹ افال تو ہمارا روم الحمدللہ بہت اچھے اور یہ بالکل ہم نے فیملی کے لیے بنائی ہے تو ہمارے جو ریٹس ہیں اس میں فیسیلیٹیز یہ ہیں کہ اس میں گرم پانی، پارکنگ، روائی فائی اور کیبل وغیرہ سب کچھ ساری سی فیسیلیٹیز اس میں موجود ہیں ٹکے ہیٹنگ وغیرہ یا ایسی جو بھی ہے سارے کچھ ہیں اور ہوادار کمرے بہت اچھے روم سے اور انشاءاللہ اس کے جو ریٹس ہیں تو یہ دوہزار سے لے پانچ ازار پاک ہمارے اچھے روم سے جب بھی آئیں آپ نے فیملی کے ساتھ آئیں اور یہاں پر آپ کی جو ہنیمون ٹریپ ہے یا پھر کلام کو جو بابی سنو فائلنگ شروع ہونے والی ہے اور آپ آنا چاہتے ہیں سو نیچے نمبر جو ہے ہولٹل ہالیڈین سوات کا جو ہے وہ منشن کر دیا جائے گا ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کی اگر سروسیز اچھی ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے سو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ امتہائی انٹرسٹنگ ویلاگ ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر آسارے قدیمہ بھی مجود ہے اور صبح کا سفر جو ہے یہ کلام کی طرف کیا جائے گا ابھی منگورہ میں ٹھہ رہے ہیں اور پانچ سو کلومیٹر کا سفر تیگر کے سلام آباد سے ہم یہاں پر اس بائک پہ آئے ہیں اور آگے کا سفر جو ہوگا اس کے بھی جو اتھار چڑھا ہوں گے وہ بھی دکھائیں گے سو یہ ہے جی ہوتل ہالیڈے ان سوات اور یہ آپ کو مکمل بھی اس میں دکھا رہا ہوں اور یہ مین ایج جی ٹی روڈ جو سوات جی ٹی روڈ ہے اس کے بلکل ایج کے اوپر واقع ہے اور یہ چاندار بیلڈنگ ہے اور انہوں نے لائٹنگ کی ہے اور یہ سامنے آپ وسی پارکنگ پہ مجود ہے کہ جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو اپنی بائک وغیرہ اپنی گاڑی وغیرہ وہ آپ کو سکیور کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی کانسپورٹیشن جو ہے واحد ذریعہ ہوتا ہے اور یہ سامنے مکمل ویوز ہیں یہ جو ہوتل ہولیڈین کا یہ جو میں آپ کو مینجن کر رہا ہوں ہوتل ہولیڈین سوات یہاں پر آپ کو گرم پانی ملے گا اس نویت کا اگر اسلامباد لاہور کے اندر ہوتل کمرے آپ کو چاہیے ایسے ہوتل کے اندر تو میکسیمم جو ہے ان کا ریٹ جو ہے وہ سکس تھاؤزینڈ سے شروع ہوگا لیکن یہاں پر جو ریٹ ہے وہ ٹو تھاؤزینڈ سے شروع ہو کر فائیو تھاؤزینڈ تک ہے اور سویٹ روم بھی اس میں موجود ہیں ٹی وی کی فیسیلیٹی بھی موجود ہے وائ فائی بھی ہے یہ سارا کچھ ہی مینچن اور چارجنگ بھی ہے سب کچھ ہے مطلب چارجنگ لازمی بات ہے لازمی آپ کا کونڈ نیم کیا ہے محمد بلال محمد بلال جی یہ محمد بلال صاحب اہاں میں ریسیپشن آپ کو بلکل گیٹ کے اوپر ملے گی اور یہ میرا فرسٹ ویلاغ ہے موٹر ویلاغنگ کا موٹر ویلاغنگ کے حوالے سے سو دیکھتے رہیں اور ہم آپ کو دکھاتے رہیں